موسیقی رزق کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے کبھی بھوک بھی آئے گی اور کبھی کم بھی ملے گا لیکن رزق مل کے رہے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کا وعدہ لیا ہے اپنے ذمہ لیا ہے تو اس بارے میں انسان بے فکر ہو جائے اور کم از کم اس کی وجہ سے اس ضرورت کی وجہ سے وہ اپنے جو اس کے ذمہ فرائض ہے جو اس کے ذمہ حقوق ہے کم از کم اس میں اس سے کوتا ہی نہ ہو ورنہ حادیث میں تو فرمایا تلب کسب الحلال فریضتن بعد الفریضہ یہ بھی ہم کوئی حلال روزی کمائیں گے اس کے لئے کوشش کریں گے یہ بھی ہم عبادت سمجھ کر کریں گے اور سنت سمجھ کر کریں گے فرمایا کہ حلال روزی طلب کرنا یہ ایک فریضہ ہے بعد الفریضہ دوسرے فرائض کے بعد کیا مطلب یعنی نماز کا وقت ہو گیا تو پھر سب کچھ چھوڑ دیا دکان چھوڑ دی کاروبار چھوڑ دیا نماز کی لے گیا اور اللہ تعالی کا حکم آیا تو پھر اپنے کاروبار کو اور اپنے ذریعہ مہاش کو اس کے لئے رکاوٹ نہیں سمجھا بلکہ اللہ تعالی کے حکم کو ترجیح دی یہ تھا طریقہ صحابہ کا اور جتنے اللہ والے اولیاء گزرے ہیں ان کا طریقہ تھا اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم نے رزق تلاش کرنا ہے لیکن حلال اور اللہ تعالی کے دوسرے احکامات کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ ایسے ہم منہمک نہ ہو جائے دنیا کا مانے میں یا رزق کی تلاش میں کہ اللہ تعالی کی احکامات ہم سے چھوٹ جائے موسیقی موسیقی